بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دیور سٹوڈنٹس آج کا ہمارا سیشن سوشیالوجی کا فرس لیکچر آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس آج ہم سوشیالوجی what is سوشیالوجی سوشیالوجی کو ڈسکس کریں گے کہ سوشیالوجی کیا ہے meanings and definitions of سوشیالوجی اس کے بعد فیچرز of سوشیالوجی and scope of سوشیالوجی and scope of سوشیالوجی in پاکستان پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہے اور پھر ہم ڈسکس کریں گے اس کو کنکلیوڈ کریں گے کہ آج کے سیشن میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی Dear students, first of all we will discuss سوشیالوجی سوشیالوجی actually the study of society the study of the phenomena of the society is called سوشیالوجی actually اگر ہم دیکھیں سوشیالوجی Latin word sociotus سے derived ہے جس کے meanings ہیں society the phenomena of the society and the greek word logos logos means knowledge logos means study social logos means the study of or the science of of society the individuals of the society members of the society اس کے علاوہ society کا جو behave ہے society کے men and society کا جو relationship ہے اس کے علاوہ society کے جو different categories ہیں ان کی study کو سوشیالوجی کہا جاتا ہے dear students last time بھی میں نے آپ سے discuss کیا تھا actually یہ جو سوشیالوجی ہے یہ کسی بھی social sciences کی برانچ نہیں ہے بلکہ یہ social sciences کی base ہے یہ independent science ہے ایک independent subject ہے dear students یہ subject actually mother of social sciences بھی کہلاتا ہے actually اگر ہم اس کے meanings دیکھیں تو this is the science of social actions human behavior the organs and development organizations and institutions of society is called sociology اور اگر ہم اس کی definitions دیکھیں آپ کی جو بک ہے اس میں different جو jurists ہیں جو philosophers ہیں ان کی definitions دی گئی ہے سب سے پہلے august کوم ہے august کوم the founder of the sociology یہ sociology کا بابا آدم کہہ راتا ہے یہ sociology کو science of social phenomena کہتا ہے یہ یہ جو sociology ہے یہ social phenomena means کہ society کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں human behavior ہے اس میں different organs ہیں اس میں critical analysis ہیں اس میں social actions ہیں یہ ان سب کی جو study ہے وہ sociology کہلاتا ہے اس کے بعد ہری ایم جانسن ہے opens that sociology is the science that deals with the social groups میں نے آپ سے discuss کیا تھا کہ sociology actually جو society میں different groups ہیں different associations ہیں different categories ہیں ان کی study کو sociology کہا جاتا ہے تو یہ جانسن بھی یہی کہتا ہے کہ sociology جو ہے وہ society کے جو different categories ہیں جو different groups ہیں جو different اس کے clusters ہیں اگر ہم society کو divide کریں مختلف categories میں تقسیم کریں تو different جو financially طور پر اگر آپ ہماری city کو society consider کریں تو اس city میں different types کے لوگ ہیں کچھ business men ہیں کچھ آپ کو job کرنے والے نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ آپ کو محنت مزدوری کرنے والے لوگ نظر آئیں کچھ ایسے بھی ملیں گے جو کہ کچھ چیزیں بنا کر وہ فروخت کرتے ہیں اور اس سے اپنا گزارہ چلاتے ہیں تو آپ انہی اگر points کی بنیاد پر society کو تقسیم کریں society کو category بنائیں اس کی hierarchy بنائیں تو اس کی study کو جو ہے جونسن کہتا ہے کہ study of یا science of groups of society is called sociology dear students آپ next اس کے علاوہ یہ کچھ اور بھی دیئے گئے ہیں آپ لوگ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں nature of nature are silent فیچرز of the society means کسی بھی چیز کے بنیادی characteristics ہیں جو بنیادی خصوصیات ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں دیر رہا huge difference between nature and scope means que آپ کا topic کی غصت کیا ہے وہ کسی چیز کے related ہو سکتا ہے فیزکس کا اگر کوئی ٹوپک ہے تو فیزکس سائنس میں کیا scope ہے آج ہم سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں تو سوشیالوجی کا scope کیا ہے سب سے پہلے ہم سیلینٹ فیچرز بسکس کرتے ہیں سیلینٹ فیچرز mean ہے اس کے characteristics کیا ہیں سوشیالوجی بیسیکلی کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوشیالوجی ایک انڈیپینڈنٹ سائنس ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوشیالوجی جو ہے کسی بھی دوسرے سبجیکٹ کی برانچ نہیں بلکہ یہ مدر اوپ ادر سوشل سائنس ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ سائنس ہے ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے اور اپنے اندر ایک مکمل جو ہے وہ رکھتا ہے ایکچولی آپ دیکھیں کسی بھی سوسائیٹی میں جیسے میں نے آپ پہلے بتایا کٹیگریز ہوتی ہیں یہ کٹیگریز بزنس کے ریلیٹڈ ہے تو سوشیالوجی ریلیٹڈ ٹو بزنس آر ایکونومی یا ایکنومکس تو اس طرح سوشیالوجی جو ہے بہت سارے دوسرے سبجیکٹ ہیں یا دوسرے فیلیٹ ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں بہت یہ خود ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے ایک انڈیپینڈنٹ سائنس ہے سوشیالوجی ہے ایس 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 سوشیال سائنس ایس 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 سوشیالوجی جو ہے یہ ایک جیسے میں نے ابھی آپ کو پتایا ایک انڈیپینڈنٹ سائنس ہے اور یہ سوشل سائنس ہے یہ سائنس ہے ایس سائنس ہے دیویلمنٹ آف دیویلمنٹ یہ سائنس ہے دیفرنٹ آرگنز آر اسوشییشن آر گروپ آف دیویلیٹی ایچلی یہ ایک سوسائیٹی کی سائنس ہے یہ ایک فیزیکل سائنس یہ سوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوشیالوجی ہے یہ ایک پیور سائنس ہے ایک سوشیالوجی بیسک سوشیالوجی پڑھنے کا بیسک میانز یہ ہے to acquire knowledge of the society society کا knowledge حاصل کرنا society کے different categories different groups different organs کو study کرنا اس کو systematically study کرنا is a social science اس لیے اس کو pure science کہا جاتا ہے اپلائیڈ science یہ ہے کہ اگر آپ knowledge acquire کر لیں پھر آپ دیکھیں کہ useful ہے یا نہیں تو مطلب کہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو جب ہم سوشیالوجی کو discuss کرتے ہیں یا سوشیالوجی کو پر discuss ہوتی ہے not applied science dear students next one is abstract science not concrete science جو social science ہے یہ ایک abstract science ہے مطلب کہ قطع science ہے یہ science کی برانچ نہیں ہے یہ ایک independent science ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو sociology جو ہے یہ actually define کرتی ہے society کو itself مطلب کہ بنیادی طور پر society کو define کرتی ہے یا society کو discuss کیا جاتا ہے society کے different organs کو discuss کیا جاتا مطلب کہ اس کو کسی دوسری science کے ساتھ relate کر کے نہیں پڑھا جاتا اس لیے یہ abstract science ہے تو next one is یہ generalizing science ہے not particularizing sense actually جب ہم sociology کو discuss کرتے ہیں تو as a general discuss کرتے ہیں society ہی کر رہے ہوتے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sociology جو ہے وہ ایک general study of science ہے ایک general study of science ہے not a particular study of science آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ society کے صرف ایک organ فار اگزامپل economics کو discuss کرتے ہیں یا آپ ایسا کر لیں کہ آپ criminality کو discuss کرتے ہیں criminality means ہے کہ آپ society کا جو ایک justice system ہے اس کو discuss کر رہے ہیں تو آپ ایک particular field کو discuss کر رہے ہیں but آپ جب sociology کو discuss کر رہے گے تو یہ ساری چیزیں اس میں ایک normals بھی آجائے گی اس میں political science بھی آجائے گا اس میں society کا جو ہے justice system بھی آجائے گا اس میں تمام تر جو systems ہیں وہ آجائیں گے تو اس کے بعد جو society ہے یہ ایک rational ہے empirical نہیں means یہ ہے empirical بھی ہے means یہ ہے society جو ہے اس کو جب ریشنل mean ہوتا ہے جس کو اقلی بنیاد پر on the basis of جو analytical کسی چیز کو آپ discuss کر سکیں کسی کو study کر سکیں is called rational study and the empirical study is called کسی کو experimental basis پر آپ study کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کہلاتا ہے empirical study اب جو society ہے sociology ہے sociology جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا sociology is a study of یہ rational study بھی ہے اور empirical study بھی ہے یہ analytical تو means یہ ہے کہ یہ ایک social experiment ہے مطلب کہ لوگوں کا رویہ جاننا ہے لوگوں کو جاننا ہے کہ کیا ان کا رویہ کیسا ہے ان کا behave کیسا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوشیالوجی ہے یہ ریشنل study of society بھی ہے اور سوشیالوجی is an empirical study of سوشیالوجی بھی ہے ٹھیک ایئر سوڈنٹس اس کے بعد ہم اس کا scope کو discuss کریں گے ایئر سوڈنٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سوشیالوجی جو ہے یہ study of society ہے ہماری سوشیالوجی جو variations ہو رہی ہیں کیا کیا development ہو رہی ہیں ہمارے لوگوں کو کس طرح کی needs ہیں ہماری society میں کس طرح کے subjects پڑھائی دانے چاہیے ہماری society کا جو economical system ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے کس base پر ہونا چاہیے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہمارے پاکستان کی society جو ہے یا ہماری جو society ہے وہ اسی لئے مختلف مشکلات کا شکار ہے کیونکہ نہ تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی socialist ہیں sociologist ہیں جو کہ society کے جو different جو مشکلات ہیں جو society میں different crimes ہیں یا اس طرح کے جو بھی مشکلات ہیں ان کو analysis کر سکیں ان کو point out کر سکیں اور اس کی related اپنی society کو knowledge دے سکیں یا ہمارا جو نساب ہے اس میں کچھ ایسے subject شامل کیے جا سکیں جو کہ ہمارے لوگوں کو یہ knowledge دیں یا ہمارے لوگوں کو یہ علم دیں کہ ہم اپنی society کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں next topic میں ہم یہ discuss کریں گے scope of sociology in Pakistan overall اگر ہم اس scope دیکھیں تو sociology is a mother of all social sciences so آپ کی society میں جتنے بھی organs ہیں جو بھی behaves ہیں relation to human to the society and each and everything of the society ان سب پر society جو ہے وہ اپنا ایک influence رکھتی ہے ایک اثر رکھتی ہے تو اگر جب ہم scope of society کو discuss کرتے ہیں تو ہم society کا سب سے پہلے culture دیکھتے ہیں actually آپ نے کسی بھی society کو discuss کرنا ہو پڑھنا ہو اس کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو اس society کا culture کیسا ہے اس کا رہن سہن کیسا ہے ان کے پہناوے کیسے ہیں ان کے میلے ٹھیلے کیسے ہیں ان کے شادی بیاء کے معاملات کس طرح کے ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے تو یہی چیزیں ہمارا culture جو ہے وہ present کرتا ہے اور اگر ہم آپ نے کسی بھی society کو دیکھنا ہو کسی بھی society کو پڑھنا ہو کسی بھی society کے علیٹی علم حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ اس کا culture پڑھتے ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی society کو تباہ ہو برباد کرنا ہو ختم کرنا ہو مطلب کہ اس کے basics کو ختم کرنا ہو تو اس کی جو روایات ہیں اس کی جو ethical values ہیں اس کی جو cultural events ہیں ان سب کو کسی بھی طرح سے distract کر دیں یا ان میں کچھ ایسا کچھ goal دیں تا کہ وہ society آستہ خود اپنی موت خود مر جاتی تو ہمارے یہاں پر پاکستان میں یہ سب سے بڑا خود دان ہے ہمارے نہ تو government کی سطح پر ایسے کوئی socialist ہیں society کا علم رکھنے والے ہیں کوئی مطلب کہ کسی بھی طرح کی research کرنے والے ہیں نہ independent ہمارے کوئی ایسے ادارے بن سکے نہ تو universities میں حالانکہ universities میں sociology پڑھانے والے لوگ ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کبھی توجہ نہیں دی اور اسی وجہ سے آپ دیکھو ہماری society جو ہے وہ مختلف مشکلات کا شکار ہے اب society میں یہ word میں دو تین بار use کیا students آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا میں یہ word دو تین بار use کیا mean یہ نہیں ہے کہ آپ کی گلیاں نہیں بنی ہوئی آپ کی سڑکیں نہیں بن رہی آپ کو بجلی کے خمپے نہیں لگ رہے آپ کی نالیاں نہیں بن رہی society کی مشکلات یہ نہیں ہیں آپ کی society کی یا ہمارے پاکستان کی society کی مشکلات ہیں وہ ہمارا basic structure ہے ہمارا جو لیندین کے معاملات ہیں ہمارا culture ہے ہمارا law and order کی situation ہے ہماری economy ہے ہماری education ہے ہماری family matters ہیں ہمارا gender کے جو matters ہیں جو sexuality کے matters ہیں health and illness کے matters ہیں تو یہ matters ہیں اس وجہ سے ہماری society مختلف مشکلات کا شکار ہے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آپ کی توٹلی آپ کی بک سے لیے تو آپ کو بعد میں بھی پڑھنے میں مشکلات نہیں آئیں گی اس کے بعد کرمنالٹی ہے law and punishment کسی بھی society کا یہ ایک very important part ہوتا ہے یہ جو justice system ہوتا ہے احادیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ وہ society مطلب کہ کوئی بھی society کتنی بھی مشکلات ہو تو وہ زندہ رہ سکتی ہے سروائیو کر سکتی ہے اگر اس میں انصاف نہیں ہے ظلم اور زیادتی ہے تو پھر وہ society کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتی سروائیو نہیں کر سکتی مطلب مطلب نائنصافی ظلم و زیادتی کی بنیاد پر بننے والی society کبھی بھی چل نہیں سکتی ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو justice system ہے یہ کسی بھی society کا ایک important point ہے ایک important organ ہے آپ کسی بھی society کو پڑھتے ہو تو اس کا justice system بھی پڑھتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں society کے جو culprates ہیں جو مختلف طرح کے نائن صافی کرنے والے ہیں کیا ان کو at the time law ان کی جو بہکن ہی ہے وہ کر رہا ہے مطلب کہ ان کو punish کیا جا رہا ہے یا اس کے لیے کچھ ایسے ادارے مجود ہیں جو ان کو punish کر سکیں تو یہ society کسی بھی society کو پڑھنے کے لیے کسی بھی society کی study کے لیے اس کا justice system اس کا جو criminality جو level ہے جو deviance کا ایک system ہے جو law کا ہے جو punishment کا ہے اس کو پڑھنا بہت ضرور ہے اس کے بعد dear students next point کو discuss on economic sociology آپ کی society کا ایک basic part ہے بلکہ آپ کی society کو جو سانس مہیا کرتا ہے وہ society کا economic system ہوتا ہے اب کوئی بھی society اگر دیکھیں تو وہ basically دو طرح کے economic system کو follow کرتی ہے ایک economic system جو ہوتا یہ آج کل جو عام طور پر systems discuss کیا جاتے ہیں میں وہ discuss نہیں کروں گا ایک سسٹم ہے جو society آپس میں business کر کے society کے اندر جو بزنس ہیں جو production ہیں وہ کر کے اپنا گزارہ کرتی ہے اور ایک ہے جو دوسری society کے ساتھ ہے اگر اب ہم دیکھیں تو جو دوسری states ہیں یا international جو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کر کے اپنا بزر بزر کر تی تو کسی بھی society کا جو economic system ہے وہ جب تک strong نہیں ہوگا وہ society کبھی بھی survive نہیں کر سکتی تو اس لیے کسی بھی society کو پڑھنے کے لیے کسی بھی society کی study کے لیے اس کا economic system جو ہے وہ پڑھا جانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد next one ہے education sociology actually sociology یا study of society میں education basic role play کرتی ہے education is a source of explanations is a source of development of the new generation of the society society کی جو new generation ہے اس کو اپنا culture اپنی history اپنے ethical values اپنے religious values کو transfer کرنے کے لیے جو source use ہوتا ہے وہ education system ہوتا ہے education system formal بھی ہو سکتا ہے اور informal بھی ہو سکتا ہے means یہ ہے کہ ایسے educational institutions بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچوں پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ society یا family جو ہے وہ کچھ سے بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی بھی system develop کر سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں یہ دیکھا ہوگا کہ سینہ بسینہ بھی علم آگے چلتا ہے اس کے بعد family gender and sexuality ہے family جو ہے یا gender جو ہے یہ کسی بھی society کا main organ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو انسان ہے وہ ایک social animal ہے اور انسان society میں اگر رہتا ہے تو وہ بہتر رہتا ہے آپ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے انسان نے ایک family کی صورت رہنا شروع کیا پھر کچھ families ملی اور وہ ایک قبیلہ یا ایک جو society ہے اس کو develop کیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ family جو ہے وہ society کی ایک اکائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی society کو readout کرنا ہے پڑھنا ہے تو آپ اس کی جو family system ہے اس کا gender system ہے چیزوں کو بھی پڑھنا ضرور ہے اس کے بعد نیکس جو point ہے وہ ہے health and illness کا dear students کسی بھی society کا یہ main organ ہوتا ہے dear students کسی بھی society میں جو health کا شبہ ہے وہ ایک important role play کرتا ہے society کی health کے لیے کام کرتا ہے اس لیے اگر آپ نے society کو discuss کرنا ہے society کو پڑھنا ہے تو اس کے health کا شعبہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر health کی جو سہولیات ہیں وہ کس 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 طرح کی ہیں اس کے بعد knowledge and science ہے education کے related ہے sociology میں knowledge اور science کو پڑھا جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد literature and media ہے چونکہ آج کے ترقی عاقتہ دور میں جو media ہے جو literature ہے یہ کسی بھی society کو influence کرنے کے لیے یا اس کا ایک mindset بنانے کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے تو اس لیے وہاں کا media اس پر کس طرح کی پبندیاں ہیں وہ آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے یا وہاں literature کس ٹائب کا ہے ان چیزوں کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد political sociology پولیٹکس جو ہے یہ بھی society کا ایک پارٹ ہے آپ کو میں نے last lecture میں بتایا تھا political science کے lecture میں کہ جب society نے مل کر رہنا شروع کیا تو اس میں کچھ ایسے بڑے لوگ تھے جنہوں نے society پر ruling کی actually by default سب لوگوں نے سب members نے یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگوں نے society کے سب members نے ان بڑوں کی اطاعت کر لی کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے اس society کے لیے ہمارے قبیلے کے لیے وہ accept کریں گے ٹھیک ہے تو جب زمانہ مزید modern ہوا تو لوگوں کی شمولیت پر اس میں شامل کرنے کے لیے دیموکریسی کہتے دیموکریسی یہی ہے نا کہ لوگ elect کرتے ہیں اور آپ کی parliament بنتی ہے ایکچلی parliament کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے جو آپ transfer کرتے ہو parliament کے members کو ٹھیک ہے تو کسی بھی society کا political system جو ہے اس کو پڑھا جانا بھی بہت ضروری اس کے بعد dear students race and ethnic relations ہیں اب رنگوں نسل اور اس کے بعد زبان لبو لہجہ یہ بھی society کا ایک basic part ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو اب modern زمانے میں جو societies جو ہیں وہ expand ہو گئی ہیں بڑھ گئی ہیں اب ایک state کو society consider کیا جاتا ہے لیکن جب قبائلی سسٹم تھا جب لوگ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں رہتے تھے تو تب ایک ہی رنگوں نسل کے ایک ہی طرح کے لوگ یا ایک ہی زبان بولنے والے لوگ اس قبیلے میں رہتے تھے تو ہر قبیلہ ایک الگ نسل کا ایک الگ زبان کا ایک الگ رسم رواز کا حامل ہوتا تھا تو اس لیے آج کی سوسائیٹی میں جو لینگویجز ہیں لگو لہجہ ہے رنگو نسل ہے یہ آگیا ہے تو ان کا ریلیشن کیا ہے یہ آپس میں یہ کس طرح سے رہتے ہیں ان چیزوں کی سٹڈی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے سوشیالوجی کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد ریلیجیس جو سینٹیمنٹس ہیں جو ریلیجن ہیں یہ بھی سوسائیٹی کا بیسک پارٹ ہے ریلیجن کو آپ مذہب کہتے ہیں دین کہتے ہیں یا بیلیب کہتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جو جو پرانے دور تھے یا تریڈیشنل جو دور تھے قبائلی دور تھے تو اس میں ایک قبیلہ ایک نسل ایک زبان ایک طرح کی روایات اور ایک مذہب پر مشکل ہوتا تھا لیکن جب مختلف قبائل نے مل کر ایک سوسائیٹی یا ایک سٹیٹ بنائی تو اس سٹیٹ میں ڈیفرنٹ درنگوں اصل ڈیفرنٹ زبانیں بولنے والے ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ ڈیفرنٹ مذہب کے لوگوں نے کٹھے رہنا شروع کیا تو ایک ایسی سوسائیٹی وجود میں آئی جو کہ ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے اس کے بعد سوشن ہمارا ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اربن اور سوشن اگر آپ دیکھیں تو آج کی سوسائیٹی بھی ہماری دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہے ایک شہری علاقے ہیں اور ایک دہی علاقے ہیں شہری علاقے ہیں اور خاص طور پر پاکستان میں تو ایسا ہی ہے اور جو دہی تو دیئر سوڈنٹس یہ سکوپ آف سوشیالوجی ہے میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سکوپ کیا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ سکوپ آف سوشیالوجی پاکستان دیکھیں تو دیئر سوڈنٹس ابھی جو ہم نے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے جس میں کلچر ہے جس میں کرمینولٹی ہے جس میں ریس ہے جس میں ریلیجن ہے ان سب پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ پاکستان کی سوڈنٹس کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں تو دیئر سٹوڈنٹس اگر ہم آج کے لیکچر کو آج کے سیشن کو کنکلیوڈ کریں تو سوڈنٹس سوشیالوجی is a study of society is a study of the phenomena of society آپ اس کو sum up کر سکتے ہیں کہ سوشیالوجی اگر آپ لٹرل میننگ میں اس کو define کریں تو سوشیالوجی ایکچولی سوشیالوجی is a study of society ہے اور سوشیالوجی کے each and every organ and association کی study کو سوشیالوجی organs کو society کے different جو اکائیاں ہیں ان کے relationship کو اس کے organs کے relationship کو اور اس کے بعد society کے دوسری societies کے ساتھ جو relationship ہے اس کو society میں جو مختلف جیسے economical ہے جیسے justice system ہے ان systems کی study جو ہے وہ سوشیالوجی کہا جاتا ہے اور آج ہم نے اس کو کہا یہ independent science ہے ایک pure science ہے ایک general study ہے سوشیالوجی جو ہے تو dear students امید ہے کہ آج کے lecture آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس سے related اگر آپ کے mind میں کوئی question ہوئے تو آپ لوگ hand raise کر سکتے ہیں آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں